موسیقی ہماری کوشش کورونا سنکت کے بیچ جاننے کی ہے کہ پرشاسن کے اس طرح پر کیا پیاری کی گئی ہے ساکھی لوگوں کو ضرورت کا سامن مل پا رہا ہے یا نہیں ساکھی ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے سیمپل لیے گئے ہیں اور کتنے لوگوں کی ریپورٹ پوچیٹیو آئے ہیں آج فیصل بھوپال اجین سمیت کئی شہروں میں کورونا کے نئے مریض سامنے آئی ہمارے اس خاص کارکرم میں آج ہم چلیں گے دھنڈوری اور بھنڈ کے ساتھ ہی جانیں گے سامنہ پھر، عمری گوہت، مہ گاؤ اور دبھو کے بارے میں لیکن سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہوں گے ان داؤڈ سے جڑیں گے دیپکہ اگربال جو ہیں اور سارچہ پوپال سے جڑیں گے ہمارے ساتھ نیرمزنگ بیرس اس پوری چرچہ میں ہمارے ساتھ سوراج ایکسپریس کے چینل ہیڈ ایسپری ترپاتھی بھی موجود رہیں گے ترپاتھی بھی ہمارے خاص پروگرم آپ کا بہت بہت سواقت ہے جس طریقے سے آج کی جو معاملے ہیں وہ بہت زیادہ چوک آنے والے ہیں چاہے وہ اندور کے لیے نہیں چاہے وہ بھوپال کے لیے بھوپال میں پھر ایک ٹالیس میں شنٹوں خاص کر جانگی رواد اور کچھ چطروں میں مطلب یہ معاملہ بھی آقنا اور زیادہ بڑھے گا اور بھوپال اور اندور ہمیں لگتا ہے کہ ایک دو مہینے دو مہینے تک مجھے یہ کنٹرول میں آتے رہے ہیں یہ جو بیچ میں ڈھیل دے گئی اس کا نتیجہ تو نہیں ڈھیل سے نہیں ہے اس کے پہلے جو سیمپلنگ ہو رہی تھی وہ کم ہو رہی تھی اب سیمپلنگ جیسے بڑھتی گئی ہے اس طرح سو پانسٹو پیشنٹ نکلتے جا رہے ہیں ڈھیل کا بھی معاملہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن یہ سب کرنا جو لے کے جا رہے ہیں جو سنگون پھیلا رہے ہیں یہ پہلے سے ہے کچھ پہ وہ پہ سمپلنگ نہیں آ رہے ہیں ان کو نہیں دکھ رہا ہے لیکن دوسرا ویک ہے اس کا امیلیشن پاپک نہیں ہے اس کو دکھنے لگا یہ وہ اس سمیہ کا ورجلٹ ہے اور آج اکتالیس اچانک اندور میں بھی کافی دیتکا پوچھ لیتے ہیں برنسل مہارشات بھوپال سے جڑ گئے ہیں نیرمال سنگویرس اور اندور سے دیتکا آکرپال جب کا آج سب سے پہلے بتائیں آج کتنے نئے پاسٹیو کےس آئے ہیں اور کل سام کو کتنے آئے تھے جی اندور جس طرح سے فردیش کی اوڈیوگی قراصدانی ہے یہاں پر کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنگتہ لگتار بڑھتی جا رہی ہیں پچھلے تین دنوں کی جدی بات کی جائے تو سب سے زیادہ کورونا پوزیٹیو مریض جو ہے وہ پہل میں سامنے آئے ہیں صرف پل ہی جو ہے سب سے پہلے بتانا چاہیں گے کہ کل پانسو بابن جو ہے وہ کورونا پوزیٹیو اور کورونا مریضوں کی جو ہے وہ سیمپلن کی رہی تھی ان کی جہاں ریپورٹ جو آئی ہے اس میں پانسو پچھل جو ہے وہ ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے لیکن سب سے سیمپل جو ہے وہ پوزیٹیو آئے ہیں اور انہیں سب سے سیمپلوں کی پوزیٹیو ریپورٹ ملا کر اندور میں کل کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنگتہ کورونا کا آکڑا جو ہے وہ سولہ کو اکیاتی پر پہت دیا ہے جو کی بے حد جو ہے وہ گمبیر آکڑا ہے چونکہ جس طرح سے اندور میں لگاتار کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنگتہ بڑھتیز آ رہی ہے جس طرح سے پشاہتن لاکھ ڈعبے کر رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ پشاہتن کی خواہت جو ہے وہ کورونا پوزیٹیو مریضوں کو کام کرنے کی نا کام ہونے کی بجائے نگتہار سنگتہ بڑھتیز آ رہی ہے جو کی بہت چوکانے والی ہے جس طرح سے لوگ ڈعبے کرنے کی جا رہی ہے کہ جو کورونا پوزیٹیو مریض سامنے آ چکے ہیں وہ اب ٹھیک ہو جائے اور نئے کورونا پوزیٹیو مریض سامنے نہ آ پائے لیکن جس طرح کی لاپروہی اندور میں آج بھی لوگ برس رہے ہیں بھی وجہ تلکوں پر نکل رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا کھانی آزا جو ہے وہ پوری شہر کو بہتنا پڑ رہا ہے جس طرح سے شہر جو ہے وہ ریڈ جو میں آ چاہیں گے کہ جو سیمپلنگ آج چالیس نئے کیس آئے ہیں یہ جن کی سیمپل لیے گئے ہیں یہ کیا پہلے سے کورنٹائن تھے ہوم آئیسلیشن میں تھے کی سامانے لوگ تھے یہ بلکہ سکھت بات یہ بھی ہے کہ جو نئے مریض سامنے آ رہے ہیں ہی کورنٹائن سینٹر سے ہی سامنے آ رہے ہیں تو چلیاپوں میں مریض نئے مل رہے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں یہ کورنٹائن سینٹر کے ہی مریض ہیں جنہیں ہیتی آتن پشاہتن نے پہلے ہی جو ہے وہ کورنٹائن میں رکھا ہوا تھا تو کہنا کہیں شہر کے لیے سکھت بات یہ بھی ہے کہ کورنٹائن سینٹر سے مریض سامنے آ رہے ہیں وہ پہلے ہی ہیتی آتن پشاہتن دیپکہ پھر تو جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ لاپرباہی بڑھت رہے ہیں لاکڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں اس کان بڑھ رہے ہیں تو جس طرح سے اندور پشاہتن سخت ہے کافی کچھ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ پورے اس طرح کافی سختی وہ اندور میں کی جا رہی ہے تو یہ جو کورنٹائن میں ہیں ان کے سیمپل مل رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں یہ تو آلڈیڈی باہر نہیں لاکڈاؤن کا ہی پالن کیے ہوئے ہیں انہی کے سیمپل لیے جا رہے ہیں اسی لئے میں نے آپ سے سوال کیا کہ سامانے لوگوں کا سیمپل ہے یہ جو جنرل مریض جا رہے ہیں جن کو کس طرح پریشانی ہے یا کورنٹائن کے ہوئے ہیں تو یہ مطلب جو کورنٹائن کے ہوئے ہیں ان کی سنکھا بڑھ رہی ہے آج جس طرح سے شہر میں لگاتار کورنٹائن سینٹرز پر مریضوں کی سنکھا پہلے زیادہ تھی لیکن اب ان مریضوں کی سنکھا کام ہو چکی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہی ہے جن لوگوں کو کورنٹائن کیا گیا ہے ان کے سمپرک میں جو لوگ آ چکے ہیں جو ابھی بھی کورنٹائن نہیں کیے گئے ہیں ایسے مریضوں کے کارن سنکھرمنٹ پہل کا دورہا ہے شہر میں لگاتار کشاہ سبایت کر رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے کم سے کم سنکھا میں باہر نکلے تو دروت دینے ہو وہی لوگ دبائیں کے لیے باہر نکل سکتے ہیں لیکن بابدود اس کے شہر میں ابھی بھی دیکھنے کو یہ مر رہا ہے کہ لوگ بڑی سنکھا میں باہر نکل رہے ہیں یہ بتائیے کہ کل سیمپل کتے لیے گئے ہیں کل آج کتے سیمپل لیے گئے ہیں کل کتے پاسٹیو بری جائے تھے آج کتے پاسٹیو بری جائے ہیں آج جی بلکل ان دور میں جو ہے 700 سے زیادہ سیمپل جو ہے وہ کل لیے گئے تھے جس میں سے 522 سیمپل کی ریپورٹ آئی ہے جس میں سے 525 سیمپل جو ہے وہ نیگیٹیو آئے ہیں اور ستکاری سیمپل پوزیٹیو آئے ہیں اور اس ستکاری سیمپل کے پوزیٹیو ملا کر کل سنکھا جو ہے وہ سولہ تو 81 پر پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ساتھ پہ یہ ہے کہ اس دوران پچھلے دو دن میں کوئی ڈیٹس بھی ہوئی ہے آج جی بلکل پل ہی جو ہے وہ دو نئے مریضوں کی جن کا علاج جاری تھا ہم کی ڈیٹس ہو چکی ہے ایسے میں کل جو مریض اب تک اگنی جان جوا چکے ہیں ان کی سنکھا بھی بڑھ کر اسیار کی ہو گئی ہے تو کل جو ہے وہ ابھی 11 پر 9 مریض ایسے ہیں جن کا اپچار کیا جا رہا ہے اور 4 مریض ایسے تھے جن کی پہلی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی لیکن بعد میں دو ریپورٹ نیگیٹیو آنے کے بعد انہیں اسپدال سے ڈسٹارج کیا جا چکا ہے اسے کے ساتھ آج بھی اندار میں لگتا اب تک ایسے مریض جن کی دو بار ریپورٹ نیگیٹیو آ چکے ہیں انہیں ڈسٹارج کیا جانا ہے ابھی 24 مریض دیپ کا جن کی ڈیٹ ہوئی ہے اگر آپ کو کچھ نالیج ہو اس بارے میں کہ کیا ان کو یہ اور بھی کسی بیماری سے گرشت سے پہلے سے یہ صرف کرونا کی کارن نہیں ہے آج بھی کل سوا سے بھاگ کی اور سجل جانکاری دی جائے اس کی مطابق کچھ مریض ایسے تھے جنہیں دوسری بیماریاں بھی تھی جن کی وجہ سے کورونا سے لڑنا ان کے لیے بہت جو ہے مخطرناک ہو گیا تھا اور شاید اسی وجہ پہ ان کے شریف نے جو ہے وہ علاج کو اتنا ایکٹیپٹ نہیں کیا اور ان کے جیٹس جو ہے وہ ہو چکی ہے لیکن کی کورونا جو ہے وہ مکشہ بجہ بھی اس لیے کورونا کی وجہ سے ہی ان کی جیٹس کو مکشی کارنٹ مانا جا رہا ہے جس طریقے سے وہاں پر اب سواستہ بھاگ کا کہنا ہے کہ ہمارا روز کا ٹارگٹ آٹھ سو یا ہزار سیمپل بھیجنے کا ہے اس سے پہلے کیا تھا چونکہ اب انہوں نے ہزار تے کیا ہزار تے کیا ہے کیا اس وجہ سے بھی یہ کارنٹ ہو سکتا ہے کہ مریضوں کے جو ریپورٹ ہے وہ زیادہ پوجیٹیو آ رہی ہے جس طرح سے انڈور میں پہلے جو ہے وہ کورونا پوجیٹیو جو مریض ہے ان کی سنکھیہ زیادہ تھی لیکن سیمپلنگ جو ہے وہ بہت 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 تھی کہ وہ شکل سنکھ میں پہر ایکیئے آپ جلیہاں سامنے آمد رہی ہے وہ ابھی طرح آب نہیں پیا ہے ہم جلیہاں جلیہاں قریب میں نے یہ کہا ہے کہ جلیہاں سننہوں کی جانس روج شید آئی گی اور ان کی جانس روز بھی چاہے جو ہے وہ سیم دیکھ پر آجائے اس کی کوایای کی جان رہی ہے مرد ہم سن ڈال میں ایک ناش سن 30 سامنے گی دیگے ہے لیکن جلیہاں جو ہے وہ پانسو خود روی روز بھی چاہے گی جو بھی پانچو پچھل جو ہے وہ نیگٹیو ملے تھے تو کشاتن ابھی کوایت کر رہا ہے یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ سیمپلنگ کروائی جاتے ہیں ان کی جانس ریپورٹ جو ہے وہ آ سکے تاکہ ایک جس تا ہے آکڑا ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سیمپلنگ میں بھی ہو پائے گی تو کہیں اگر ایک آکڑا جو ہے کو سامنے نکل کر آ پائے گا اور کشاتن اس کے بعد جو ہے وہ اپنی کوایت کو اور تیزی سے بڑھا سکے گا جو ہے وہ سامنے سامنے آ رہے تھے کچھ جو ہے وہ نگم کے کربوچاری بن کر سالک پر گھوم رہے تھے تو کچھ جو ہے وہ کھلی سکرمی بن کر سالک پر گھوم رہے تھے ایسے میں کلیکٹر کی اور سے جو ہے وہی کہہ کیا گیا ہے کہ کلیکٹر دوارہ جاری پاس ہی جو ہے وہ شہر میں مانی کیے جائیں گے اور نایب تہسندار اور ایزیم لیول پر جو آس جاری کی گئے تھے پہلے انہیں نیزہ سکر دیا گیا ہے نرمال جی بھوپال کی کیا خبر ہے تھوڑا سنشیٹ میں جلدی دیکھئے جس طریقے سے ابھی اس سمیں آسمان میں بازر چھائے ہوئے تھے کسی طریقے سے کورونا کا خوف بھی لگاتار بھوپال کے آسمان میں چھائے ہوئے ہیں اور ابھی آج کی بات کریں تو اکتالیس مریضوں کے ساتھ بھوپال کا آکڑا جو ہے چھائے سو بارہ پر پہنچ گیا ہے تو اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے دیکھئے جانگیر آباد علاقہ جو ہے جو نئے اور پرانے بھوپال کی شیما سے لگا ہوا ہے وہاں اسٹیتی بڑی گمبیر ہوتی چلی جاری ہے یہ جو اکتالیس مریضوں کا میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں اکیلے تیرہ مریض اس میں سے اس کے شامل ہیں اور جانگیر آباد میں ایک سو ستائیس کے اوپر آکڑا یہ پہنچ گیا ہے اکیلے تیرہ مریض کہاں کے شامل ہیں دیکھئے جانگیر آباد علاقے کا جو بڑا سپر ہارٹ اسپورٹ بنا ہوا ہے بھوپال کا وہاں اکتالیس جو نئے مریض ملے ہیں تیرہ مریض جانگیر آباد علاقے سے ملے ہیں اور دو پریوار کے تین تین لوگ جو ہیں وہ کورونا پوزیٹیو پاہ جائے ہیں اور جانگیر آباد کا پوزیٹیو مریضوں کا اقلاب ایک سو ستائیس پر پہنچ گیا ہے تو یہ بڑی چنتہ کی بات ہے اور خاص کر اس لیے بھی زیادہ چنتہ کی بات ہے کہ جانگیر آباد وہ علاقہ ہے جو نئے اور پرانے بھوپال کی سیمہ پہ یعنی کہ دونوں کو جوڑتا ہے تو یہ بڑی یہ کہ یہاں پر گمبھی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے ساتھی اگر کل کی رپورٹس کی بات کریں تو 533 سیمپل جو لیے گئے تھے بھوپال میں اس میں 36 پوزیٹیو پاہ جائے تھے تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو جو آکڑا ہے دیکھیں سیمپل تو گھڑ بڑ رہے ہیں پوزیٹیو مریض بھی گھڑ بڑ رہے ہیں لیکن ایک اور گمبھیر بات یہاں سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ کورونا کا سب سے خطرناک اٹیک انہی لوگوں پر ہو رہا ہے جنس کا امنیندی سسٹم کمزور ہے اور جو گمبھیر بیماری کو شکاہ رہا ہے ابھی بھی چاری ہے اور یہاں جیسے چارے سے دوارہ آجی تک 309 سیمپل لیے گئے ہیں جس میں 200 389 پھر سے پھر سے پھر سے 389 سیمپل لیے گئے ہیں جس میں 293 کے نگیٹو آئے ہوئے ہیں اس دلیم پر کارنجیا ایک بلاگ تھا جس میں ایک کورونا پویجوٹو تھا اس کے بعد جو سیکنڈ ریپورٹ آئی تھی اس کے نگیٹو آئی ہوئی ہے تو اس دلیم پر ابھی اورنجی میں رکھا گیا ہے لیکن آنے والے سمائے پر گرین میں آ جائے گئی ہے جو ایک ویکتی تھا اس کے سمپرک میں 18 لوگ آئے تھے انہیں بھی کورنٹائن کی آگیا تو ان کی ریپورٹ نگیٹو آئی جی ان کی ریپورٹ بھی آگئی ہے اور جب یہاں کارنجیا پر وہ پیسنٹ نکلا تھا تو یہ گوریلا اور پینڈرہ پر بھی ان کی جانچ ہوئی تھی جن کے سمپرک میں آئے تھے وہ بھی پورے کے پورے وہاں پر جن کی جانچ ہوئی تھی وہ بھی نگیٹو آگئے اور جو یہاں پر سمپرک میں آیا ہوا تھا وہ سارے کے سارے لوگ نگیٹو آگئے ابھی صرف اس کو کورنٹائن پر رکھا ہوا ہے ایک پیسنٹ کو ابھی تک کی استطیتی میں جلے کی استطیتی گرین میں ہے اور اچھے استطیتی ہے یہاں پر چلے وہاں کچھ کھانے پینے کا سامان کریانے کا سامان سب سامانے روپ سے اپلد ہو رہا ہے دوکانے کھل رہی ہیں جی موتادوں اس جلے پر آٹ سے ایک وجہ تک سامانے دیا گیا ہے جس میں سبھی آوستق سامانگری کی چھوٹ دی گئی ہے جس میں دودھ ہے راسان ہے دوائیاں ہیں آدھی کی کوئی دوکانے کھولے رہنے کی چھوٹ دی ہے جس کے کارنے یہاں پر ایسی کوئی سمسیا پیسیس روپ سے نہیں ہے اور جلس ٹکر سال ہے اور پولیس بھر بھی لگاتار لاگ ڈاؤن کا پاہلن کرنے پہ لگی ہوئی ہے آپ تمام جان کرے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ ہے شکرہ اور نربان جی مرساد بنے ہوئے اچھی نربان جی دیکھیں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اب پرانے شہر میں گیس پریتوں زیادہ نکلتے ہوئے آ رہے ہیں یہاں کا جھانگیر بات کی بات کریں منگلوارا کی بات کریں یا پھر کوئی فیضہ کی بات کریں تو یہ سپر ہارٹ سپارٹ کی روپ میں سامنے آ رہے ہیں منگلوارا میں جو اکتالیس بریجے ان میں سے نو پائے گئے ہیں اور وہاں کا اکلاہ فٹی سیون آ گیا تو پرانا شہر چونکی گھنی آبادی والا علاقہ ہے لہٰذا اب جو ہے بھوپال کی اسکتی ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں بگڑ دی جائے گی اور سب سے اہم اور گمبھر بات یہ ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو اس کا شکار ہونے والے ہیں وہ کوئی نہ کوئی گمبھر بیماری کا شکار رہے ہیں اب مثلا انیس جو موتیں بھوپال میں ہوئی ہیں اس میں سے سولہ جو ہے وہ گیس پیڑت تھے اور گیس پیڑت تو جو ہے فیفڑے اور لنگس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیدنی اور لیور کی بیماری ہیں یہ جو ہے کامان ہے سیکلو گیس پیڑت پرانے شہر میں رہتے ہیں تو یہ موتوں کا آگڑا ایسا لگتا ہے کہ اب گمبھر مریض سامنے آئیں گے جو ہسپیٹل سے وہاں کے ڈاکٹروں کی چنوٹیاں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ 80% سے 80% ابھی تک یہ مانے جا رہا ہے کہ لکھن ہی نظر نہیں آتے کورونا کے کئی ایسے لوگ بھی ہیں لیکن یہ جو گمبھر مریض ہوں گے اور جو ہسپتال میں جائیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اثر چنوٹی جو ہے اب ڈاکٹروں کی شروع ہونے والی ہے اب تک جو ہے دیکھنے میں آئے یہ چھے ماہ کی بچی بھی ٹھیک ہو گئی ہے دو سال کا بچہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اب صرف اور صرف کورونا انہی لوگوں کو زیادہ اپنا شکار بنا رہا ہے جو گمبھر بیماریوں سے پیڑی تھے اور اس میں گیس پیڑی جو ہے سب سے زیادہ ایسا دیکھنے مارا خاص کر بھوپال میں کہ وہ سیدھے سیدھے کورونا کے کوویڈ نائنٹین کے نشانے پر ہے جی کچھ لوگ ڈسائنز بھی کیے جا رہے ہیں کچھ راہت بھی خبر یہ جی دیکھئے اگر پورے اوورال پردیش کی ہی بات کر لیں تو تین ہزار پورٹی نائنٹ یعنی تین ہزار ان پچاس پریجوں میں سے ایک ہزار لوگ ڈسچارج ہو چکی یہ ایک بڑی بہتر خبر ہے چرائیو ہسپتال سے کتنے آج ڈسچارج ہوں گے ابھی تک فیلال اس کی کوئی جانکری سامنے نہیں آئی ہے کچھ دیر میں وہ بھی جانکری آئی گی کیونکہ روجی سلسلہ سامنہ پور سے لکھن جی دینڈوری دلے میں ہی سامنہ پور آتا ہے وہاں ایک ہی پیسنٹ بایا گیا تھا جو کورنٹائن ہے سامنہ پور میں باقی کیا حال ہے سامنہ پور میں رہن سہر لوگوں کا دکانیں کھل رہی نہیں کھل رہی سامنہ پور سے بھی کچھ سیمپل لیے گئے ہیں کیا میں آپ کو بتاؤں سامنہ پور میں چندہ سیمپل لیے گئے ہیں سامنہ پور سے جنڈوری پور پادیا گیا تھا سامنہ پور سے سامنہ پور سے دکانیں ساتھ بجے سیکھ بجے آپ کے آباز سامنہ پور سے بہت تیز ہوا چل رہی ہے یہ کچھ اور کارنہ ہے پھر سے بتائیں آپ سمنا پورو میں ٹوٹل پیالے سے سیمپل لیے گیٹھے جس میں سے سیانسیس کی سیانسیس سے نگریٹو کیس آئی ہوئے ہیں وہ اور انہوں گھر پہنچوا کیا گیا ہے سمنا پورو میں چاند وجہ سے ایک وجہ تک کرانہ اور سبجیوں کی دکان کھلتی ہیں تو اس کے بعد پوری لاگ ڈاؤن رہتا ہے سلی سلی لکھن جی تمہام جان کرے کے لیے شکریہ آپ کا رنبا جی محسوس بنو نربا جی سوال رہا ہے تھا کہ جو میڈیکل بولٹنگ جاری کیا گیا تھا اس میں پینڈنگ ریپورٹس کا جو کولم ہے وہ آخر کیوں ہٹا دیا گیا دیکھیں یہی سوال اٹھاتا ہے کہ میڈیکل ریپورٹ میں سے اس طریقی چیزیں کیوں ہٹائی جاری ہیں یہ بھی کئی بار نہیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے سیمپل میں سے کتنے بولٹیو آئے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اب چنوٹی کہیں نہ کہیں کڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ کورونا جو ہے پرانے شہر میں دھیرے دھیرے وہ بھی گھنے علاقوں میں پیر پساغتا جا رہا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ادیتر گیس پیڑی جو ہیں پرانے شہر میں ہی رہتے ہیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹروں کی اصل چنوٹی اب کہیں نہ کہیں سامنے آئے گی اور خوبی بھی تب ہی ڈاکٹروں کی کلائے گی جب وہ گمبھی روح سے جو پیڑی مریض ہیں ان کو کئی نہ کئی کوویٹ کی گرفت سے بچا سکیں دوسری آج کی ایک اہم خبر ہے جس کا کل بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ کئی نہ کئی سرکار جو ہے شراب کی دکانیں کھلوا پانے میں سفل ہو گئی ہے آج جو ہے شراب کاروباریوں کے ساتھ سرکار کی بیٹھا کوئی چرچہ ہوئی اور اس کے بعد سمجھوتا ہو گیا ہے اور جو بھوپال نرول پاہم اور خبریں آپ بتا رہے ہیں کافی اچھی خبریں ہیں ہم آپ کے پاس آئیں گے گرراج بوہرے سمادہ تر بھنڈ ہمارے ساتھ چڑ گئے ہیں گرراج جی کیا ایسٹی ہے بھنڈ میں کتنے پیس ہیں کتنے سیمپل لیے گئے ہیں بلکل تک بکانا چاہیں گے بھنڈ میں ایک بھی کوورنا پوزیٹیو نہیں ہے اور بھنڈ میں ابھی تک جو کل وہ آئیسیلیشن بات بنائے گئے تھے وہ کل آئیسیلیشن بات بنائے گئے ہیں جن میں آئیسیلیشن کیا جا رہا ہے لوگوں کو ابھی تک جو کل سیمپل لیے گئے ہیں وہ دو سو اٹھارہ کل سیمپل لیے گئے ہیں جن میں سے ایک سو چھانوے کی ریکورٹ نگیٹیب آ گئی ہے اور بارہ سیمپل جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو سیمپل ہیں وہ ابھی ریجیکٹ ہو گئے ہیں ان کی دوارہ بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے جی سب بلکل یہاں پر گزاج چکے بھنڈ مرینہ سے لگا ہوا ہے مرینہ میں تھوڑے سے حالات نازوک ہیں ایسے میں کیا کچھ سیمائیں یا لوگوں کا آنا جانا کتنا پرتبندد ہے کیونکہ گاؤں کے لوگ ہیں پہنچی جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جی بلکل یہاں پہ جو سیمائیں ہیں جو سہر کی سیمائیں ہیں وہ چارو جیلے کی سیمائیں چیلڈ کی گئی ہیں پرتبندوارہ وہاں پہ پولس پرتبند کو مختص کیا گیا ہے لیکن پھر بھی لوگ باہر سے گجرات تک سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر اگر ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ جو کورونا پوجیٹیب کی جو ابھی کورونا پوجیٹیب ہے جو بھنڈ وہ کہیں نہ کہیں اس کے حالات بدل جلو جائیں گے آج ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے لہار سے لہار میں کل کچھ لوگ گجرات سے آئے ہیں جو سات لوگ آئے تھے اور ان کو ان کی حاضر رات میں بھگڑنے کے کارڑ ان کو کورونا پوجیٹیب کیا گیا ہے اور ان کے سیمپل لے کر ڈی آڈی لیب والیر بھیجے گئے ہیں اگر برابر لوگ ایسے ہی جلے میں آتے رہیں گے تو جلے کے آلت باستفتہ میں بھگڑ سکتے ہیں ابھی جو آلت ہیں وہ بلکل جلے کے صحیح ہیں ابھی کوئی کورونا پوجیٹیب نہیں ہے لگا ہی مہگاؤں ہیں ادھر اسر پردیس بھی بند سے لگا ہی سیما ہے اسر پردیس سے بھی لوگ کہیں نہ کہیں پاک لے کر یا کسی طریقے سے آ رہے ہیں اگر ایسے ہی لوگ آئیں گے تو کہیں نہ کہیں بند کی آلت خراب ہو سکتی ہے جی جب ایسے وہاں پر راشن راشن کس طرح سے مل رہا ہے کس پرکار سے اور بلکل وہاں پر کسان بیسا کس پر دھانا ہو رہا ہے جب ایسے پر گرراج جی آگ کے ہاں لاک ڈاؤن کا تو مجھے نہیں لگتا کسی طرح کی سکتی ہے پیچھے جس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں آ جا رہے ہیں ہمیں لگتا بس سٹینڈ کے پاس کھڑے پورا نگارہ پوری طرح سے ہمیں لگتا سوسل ڈسٹینسنگ کی ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں جی بلکل لاک ڈاؤن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابھی تک لاک ڈاؤن کی سیتی کافی ٹھیک تھی لیکن اگلے دو دن سے لاک ڈاؤن یا پورتا ہے دھوست ہے کوئی بھی لاک ڈاؤن کا پالن کرنے سے یہاں پر کلیکٹر نے بھی تھوڑی بہت چھوٹ دی ہے آج جو چھوٹ دی گئی ہیں ان میں بی 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 ٹوم کے فالی میں انہوں نے دکانوں کو باتا گیا ہے ان دکانوں میں ایک ساتھ سے ایک دن دکانیں کھلے نہیں دکان چندت کی گئی ہیں اور دوسرے دن کے لیے دوسری دکانیں چندت کی گئی ہیں اگر ہم ہوم ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں یر بی ہوم دلیوری کی بھی بیستہ ایسی اچھی نہیں ہے کہ جو تجھڑ دبستہ ہو لوگ اپنے گھروں تک اپنی چیز مانگا سکیں اور لوگ یہاں برابر شہر میں بھوم رہے ہیں کوئی ان پر پرتبندس نہیں ہے ایسی جو لوک ڈاؤن کی جو چیز تھی ہے وہ یہاں بلکل بھی نجر نہیں آ رہی ہیں جو جاجی وہاں پر کسان خریدی کندر تک اپنا آناچ دیکے پہنچ رہے ہیں جو کسان خریدی کے اندر ہے وہاں پر کسان بیچنے کے لیے جا رہے ہیں پر ان کی تول پوری نہیں ہو پا رہی ہے اس کا کارٹ دو رہ رہے ہیں اس کو کمپریٹر آپریٹروں کو بیتن نہیں دیا گیا ہے تو وہ بھی ارتال پر بیٹھے تھے انہوں نے کلیکٹر کو ایک یاپن بھی دیا ہے جو کلیکٹر کے شنگان میں ہے دوسرا معاملہ ہے پلے داروں کا پلے داروں کا کہنا ہے ہمیں بھی اسویدہ ہو رہی ہے تول کرنے میں تول کرنے کے علاوہ جو کسان ہے وہ کسان آج بات سکتا ہمیں بیئر آسوں پر لمبی کتار میں کڑے ہوئے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں سویدہیں نہیں مل رہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کھریدی کے اندر کی جو بیوستہ ہیں وہ بھی یہاں پر درڑ نہیں ہیں ان چیزوں کو سبھی کو دیکھتے ہو آج کسان کچھ کسانوں نے حلہ بھی کیا تھا چودری دلیپسی بیئر آس پر جہاں پر وہاں پر کسان دیتا سنجی بروہ موقع پر پہنچے تھے انہوں نے آن پر دیکھاتا اور لوگوں کو سمجھایا تھا اس بارے میں انہوں نے پرساسن سے بات بھی کی دی پر جو بیوستہ کسانوں کی ہے وہ یہاں بالکل شوپٹ ہے کسانوں کے لیے کوئی کسی بھی طرح کی کوئی بیوستہ نہیں ہے کسان آج بھی سول کے لیے پریشان ہو رہا ہے کلیکٹن نے ایک بیوستہ جرور کی تھی کہ جو لوگوں کے پاس میسیج پہنچیں گے وہی کسان وہاں پر پہنچیں گے میسیج برابر پہنچ رہا ہے کسان اپنے جو خریدی کے اندرہ ان پر برابر جا رہا ہے پر کسان کی جو سول ہے وہ سول وہاں پر پوری نہیں ہو پاری ہے یہ کسان کے لیے سبجہ بڑی مشکل شکریہ آپ کا گھر راج اور مہر صاحب تو نربال جی بنے ہوئے ہیں جی نربال جی آپ ذکر کر رہے تھے کسی بڑی پاتھ کا جی دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ آج جو ہے انتطاہ سرکار اور شراب کاروبریوں کی بیت سمجھتا ہو گیا ہے اور بھوپال اندار اجین یہ جو ریڈ زون کے شہر ہیں ان کو چھوڑ کر ان ریڈ زون کے جو شہر ہیں وہاں پر گرامین علاقوں میں شراب کی دکان کھلیں گی ریڈ زون کے شہروں میں نہیں کھلیں گی اس کے علاوہ اورنج اور گرین شہروں میں شراب کی دکانیں کھلیں گی اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کئی شہروں میں شراب کی دکانیں کھول دی گئی ہیں جو ہمیں سوچنا ہے ملی ہیں اس کے مطابق بھوپال سے جو سٹے ہوئے جلے ہیں رائے سینس یہاں پر شراب کی دکانیں کھول دی گئی ہیں ساتھی جو مدیرہ پریمی ہیں ان کی طرف یہ بھی شکایت کے آئی ہیں کہ شراب کی جبکہ ابھی تک کوئی ٹیکس سرکار نے جس طرح کے دلی میں لگایا ہے نہیں لگایا ہے اس کے باوضور سالے آٹھ سو روپے میں جو بوتل آتی تھی وہ بارہ سو روپے میں مل رہی ہے بارہ سو روپے کی بوتل جو ہے وہ اٹھارہ سو میں مل رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ اب جو بھوپال واسی ہیں خاص کر ان کی نگاہیں جو آس پاس کے سٹے ہوئے جلے جن کا میں نے ذکر کیا وہاں جا کر مدیرہ لانے کی بڑی بے سبری سے یوجنائے بنائی جاری ہیں لیکن اس کو وفل کرنے کے لیے بھی آپکاری بھاگنے گیارہ ایسے ناکے ہیں جن پر آپکاری ادھکاری سمسپیکٹر ستینات کر دیے گئے ہیں میں بتانا چاہوں گا اپنے دشکوں کو اگر وہ اس طریقے برمال اگران ایک منہ رکھ لیجیں پھر تھوڑی دیر سے بتائیے گا اور ساتھ میں ہم راجیتیک بات بھی کرے گئے کچھ حلچل منتر ویڑا الوستار کو لے کے وہ آپ بتائیں گے آپ کے صحیحوں کی بتائیں گے اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے راگویندر جڑ گئے ہیں اومری سے بھنڈ جلے کا ہے راگویندر وہاں پر چوکے ابھی کوئی پوزیٹیو تو نہیں آیا ہے بھنڈ جلے میں ہی ہے اور وہاں پر سب سے پہلے جانا چاہوں گا ویبستہ ہی کیا کچھ ہے کتنے سیمپل لیے گئے کتنے پینڈنگ ہیں اومری سے خاص کریں میں بتانا چاہوں گا کہ اومری سے ایک بھی سیمپل نہیں لیے گئے ہیں وہیں رون چھتر کی بات کی جائے تو اس میں 18 سیمپل لیے گئے تھے جس میں 15 کی ریپورٹ آ چکی ہے جو کی نگیٹی پہ 3 کی ریپورٹ ابھی آنا باقی ہے بات اگر سیمپلنگ کی جائے تو رون چھتر میں لگوک 6,000 سے زیادہ سکریننگ کی جائے چکی ہے وہیں رون میں اور اومری میں بھی لگوک 5,000 سے زیادہ لوگوں کی سکریننگ کی جائے چکی ہے تو اومری میں کوئی سندگ دی نہیں ہے مطلب سب ایک دم کوئی قورنٹین نہیں کوئی سندگ نہیں اومری میں جو قورنٹین سینٹر بنائے گئے وہ پوری طریقے سے کھالی ہے جو لوگ مجدور باہر سے آ رہے ہیں ان کو بھنڈ جلہ اسکتال میں قورنٹین کرائے جا رہا ہے سیس ہی اب جلہ اسکتال پھول ہونے کے بعد ان کو ہوم قورنٹین کیا جا رہا ہے رون کی بات کیا ہے تو رون میں تین مریض جو آئے تھے وہ سندگ تک تھے جن کے جو سیمپل پیچے گئے تھے تو وہ نگیٹیو آئے ہیں ایک بسپاری گھاؤں ہے اس کو سیل بھی کیا گیا تھا لیکن جب ریپورٹ نگیٹیو آگی تو اس کا سیل بھی کھول دیا گیا ہے چلے اچھی بات ہے بجار کی کیا خبریں راکمند وہاں پر آشن و آشن کی ببستہ دودھ ہے یا دبا دکانے کھونے آرام سے ابھی تک تو بجار بند تھا لیکن آج سے نایت پیشلال آنند یادب نے آدیش کی ہیں کہ سڑک کے ایک طرف کی دکانیں دائیں اورکی ایک دن کھولیں گی تو انگلے دن بائیں اورکی کھولیں گی ایسی دوستہ بنائی گئی ہیں اچھو کمال چیز ہے راکمند راہ جس طریقے سے دائیں اور بائیں جس طریقے سے راکمند وہاں پر ایک ایسا شتر ہے جو کہ وہاں پر گاؤں کے گرامیڈ زیادہ ہیں تو وہاں پر لوگوں میں کورونا کو لے کر کیا کچھ بھائے ہے کیسی جاگ رکھتا ہے وہ کیا دیکھنے کو ملتی ہے گرامیڈ انچل میں بیسے کورونا کا کتنا پرواب نہیں ہے لیکن جب کوئی مزدور باہر سے گاؤں میں آتے ہیں تو سیدھے ہی پولیس کو سوچنا کرنے لگتے ہیں سیدھے ہیلپ لائن نمبر اس پر سوچنا کرنے لگتے ہیں ویسے اگر دکانداروں کی بات کی جائے تو کورونا کے پر یہ بلکل جاگ رک نہیں ہے وہاں پر پولیس براہر نردیس دے رہی کہ آپ گولہ بنا کر باہر کڑے ہوئی ہیں سوچال ڈیسٹرنز کا خیار رکھئے لیکن جو گرامیڈ ہیں وہ ماننے کے لیے فیار نہیں ہیں تمام جانکاریڈ راکمندر آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب بنے ہوئے ہیں جی دیکھیں میں یہ بتانے جا رہا تھا اپنے درشقوں کو جو یہ پلاننگ کر رہے ہیں بھوپار میں وہ رہتے ہیں اور آس پاس کے جیروں میں جا کر یا یوں کہیں کہ جو بھی نکٹس دکان ہوگی وہاں سے لانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کا انتظام پرشاہشن نے پہلے سے کر دیا ہے گیارہ ناکے جو ہیں وہاں پر آپکاری سوئنسپیکٹر تینات کیے کر دی گئے ہیں اس میں میں بتانا چاہوں گا سوکی سیونیا راتی بڑھ ناکا چمسہ باد جو تیراہا کٹارہ بائپاس پرولیہ تیراہا گیارہ میل تیراہا نجیر آباد ناکا کولار ناکا اس کے علاوہ برکھریہ ناکا فندہ ٹولٹیس ناکا اور بنگرشیہ ناکا ان پر جو ہے پہلے سے ہی سرکار نے پورا انتظام کر رکھا ہے جو بھی اس طریقے کی اگر سوچ رہے ہیں تو ان کو یہاں بسیش کر سابدھانی بڑھتنا ہوگی نہیں تو جبرن جو ہے آپکاری ایکٹ کے تحت تو جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درچ کیا جائے گا اور وہ پریشانی میں پھرسیں گے پریشانی تو اس بات کی بھی ہوگی اس بیٹ میں جتنے بھی سامان آدمی آ رہے ہیں سامان آدمی آتی آ رہے ہوں گے جب سب کاریوں کو چیکنگ کریں گے سب دیکھیں گے تو نشی طور پر ایک واہن نکلنے میں پانس سے دس منٹ پر منٹ لگے گا تو عام آدمی جیادہ پریشان ہوگا دیکھیں بلکل سیدھی سی بات ہے کہ سرکار جو ہے سہراب کی دکانیں کھولنا چاہتی ہے یا کورونا سے لڑائی کرنا چاہتی ہے دونوں بلکل الگ الگ چیزیں ہیں یہاں پر اور ابھی ظاہر طور پر ابھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو کھل گئیں گے دکانیں جن جلو میں بات کس طریقے سے شوشل دسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائیں جائیں گی کورونا کوویٹ 19 کی چنوٹی ہم کی بات کری رہے ہیں پورے روز کر رہے ہیں دھانی سے لے کر تحصیل اس طرح تک تو یہ ایک بڑی چنوٹی ہے سرکار کے لیے سرکار نے یہ بتایا ہے کہ اسے پسلے دو مہنے میں 18 سر کرول کا گھاٹا ہوا ہے تھکے داروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا 1000 کرول کا گھاٹا ہوا ہے دونوں میں سمجھوتے ہوں گے ٹیبل پر بات چیت ہوں گی یہ سمجھوتے ہوں گے اور ساتھین کا جو گھاٹا ہوا ہے وہ پورا بھی ہو جائے گا لیکن جو گاؤں گاؤں میں لوگ سمکرمیت ہوں گے اور جو ڈاکٹرز کے سامنے جو پی پی کیٹ پہن کر اپنی محنت کر رہے ہیں دندات ایک کر رہے ہیں چھے چھے گھنٹے پی پی کیٹ پہن 42 ڈگری ٹیمپریچر میں ان کی آخر یہاں پر کیا گلتی ہے یہ ایک بڑا اہم سوال سامنے آئے گا اور ظاہر سے بات ہے کہ کوویٹ کے ہسپتال میں کوئی بھی جاتا ہے تو وہ اکیلا رہتا ہے اور صرف اور صرف ڈاکٹروں کے حوالے رہتا ہے تو ڈاکٹروں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ جو ساری چیزیں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ چونوٹی پورن اور بڑھا دیں نرمال بہت بہت دھنیوار ہمارے ساتھ وینود ارگل بھی جڑ گئے ہیں نرمال جی آپ کے سہیوگی سے نرمال کے پولٹیکل راج نیتی خبروں کے بارے بات کریں گے وینود جسے سوال کریں گوہت سے ہیں وینود وہاں پر گوہت میں کس پرکاس سے سیمپننگ کا کاری چل رہا ہے راشن کی ببستہ کیا کچھ کی گئی ہے کتنے کورنٹائن سینٹر بنائے گئے کیا کچھ اپڈیٹ آپ کے پاس سیمپل کا کام لگاتا جاری ہے یہاں دو جگہ سندک پائی گئی سنگواری اور مسجد علیہ کے پاس میں ان دونوں کو انہوں نے شیل کر کے رکھایا ان کے سیمپل بھیجے تھے بعد میں وہ سیمپل نگیٹیو آئے ہیں سن کی ببستہ ہوم ڈیلیوری چالوں ہے ابھی دو دن سے یہاں کسٹانی پرساسن اور جلہ پرساسن دوارہ دیل دی گئی ہے دکانے کھلے گئی ہے دکانے کھل گئی ہاری دکانے کھل گئی کی کچھ دکانے کھلی ہے نہیں سوچل ڈسٹینسی کا کر کے ایک دکان چھوڑ کے ایک دکان کھلوائی گئی ہے آپ کیا سیمپل کتے لیے گئے کوہت سے چاروں کو چاروں نگیٹیو آئے ہیں بلکل ابھی نوٹ مہاں مالنپور نزدیکی ہے عددوگیت شترہ میں وہاں کچھ کیا کیا جو عددوگیت ہیں وہ شروع کر دی گئے ہیں کرمچاری کس پر پہنچنا ہے مالنپور میں شروعات میں تو ہے عدیوک بند تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد عدیوک کالو ہو گئے ہیں سب ہے کچھ ہی مسجدوں کو رکھا جا رہا ہے سو مسجدوں کی جہاں سمتا ہے وہاں بیس لوگوں کو ہی توچر ڈیسٹینسنگ کا دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے ان کے ہاتھ پہ گلٹس اور ماسک وغیرہ کا اپیو پڑھتے ہوئے ہم نے جاتے ہی خوش پیار بار جاتیوں میں دیکھا تھا اس سمتے لیکن صحیح پایا تھا اور جس طرح سے گوہد کی نزدیک سب سے پہ گوالیر ہے گوالیر نزدیک گوہد یا کچھ بھی گہل لیجے لیکن وہاں پر سب سے ادھا سنکرمیت مل بھی رہی ہوں ریڈ زون میں بھی گوالیر کو ڈالا گیا ہے ایسے کیا کچھ وہاں پر سیمائے شیل کی دے ہیں کتنے لوگوں کو آنے دیا جا رہا ہے جانا دیا جا رہا ہے کیونکہ گوہد بیچ میں پڑھتا ہے اگر کوئی بھی بھی جاتا ہے یہاں سے گوالیر کے لیے جانے ہی دیا جا رہا ہے سیمائے لکت دردی گئی ہے ادھر مالنپور لکت کیا گیا ہے ادھر دھکیا سائیڈ میں ادھر لکت کیا گیا ہے میں نے کچھ جا کے جگے 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 شیک کیا تھا تو احسطانی پرسانسان کو ایس دی ایو پرجاپتی بھی ہیں انہوں نے جا کے اور اس کا دیلیچر کر کے وہاں سواس پر آتے کرمچاری اور پولیس لگائی ہوئے ہیں سمام جان کری لیمینود آپ کو بہت دو شکریہ عربید جی عربید جی کیا کچھ اپ ڈیٹی کی بھی اور پردیس میں کورونا کے بھی کورونا کے ساتھ ساتھ دیپک نشی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ راجدھانی اس میں بلکل پولٹیکل سیبر یہاں پر بلکل جوروں پر ہے کیونکہ جیسے ہی اٹکلیں اور سکبگاہٹ لگ رہی ہے کہ مندری مندل کا وستار ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے بیسے ہی سارے جو باگی بدھائی کہہ سکتے ہیں جو کانگریز سے آ کر اب بھاجبہ کا انہوں نے دعوان تھاما ہے اب وہ دیے دیرے کر کے بوپال آنا شروع ہو گیا ہے آج ہی ہماری عمدی دیبی سے ملاقات ہی وہ اب یہاں آئے لیکن وہ ابھی اس پاس طور پر یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کیوں آئیے لیکن صاحب طور پر یہ سمجھ جا سکتا ہے کہ وہ یہاں پر بوپال ایسے کرونا مہماری چل رہی ہیں لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ان کا بوپال آنا کیا کس دسہ کی وہ لے آتا ہے تو جب ہم نے ان سے ملاقات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ مکمتی شراسی چوہان کی وہ ایک سال گرہ تھی اس میں وہ آئی ہیں اور کہیں نہیں کہیں انہیں سکتا میاں دینے آئی ہیں تو صاحب طور پر اس کے بعد صبح یہاں مکمتی شراسی چوہان سے ملاقات ان کی ہوئی اس کے بعد بیٹی خرمہ اور آج پورا دن کہہ سکتے ہیں صبح دس بجے سے لے کے برابر بھاستہ کاریال ہے میں بیٹکوں کا دور جائیں دیکھا اور دن مستی طور پر چاہے مرتی جی شراج جی سے مل لے یا بیڈی سربا جی سے مل لے یہ چونکہ سندھیا کھیمے سے آئی ہیں سندھیا کھیمے سے اگر سندھیا کھیمہ نام دے گا سندھیا جی نام دیں گے تو ان کو بننا پہ ہے ایسی استطیق میں جو چار بچے سے سندھیا جی کے اور باقی بھی آئے ہیں کیا عمرتی جی کے علاوہ جی کل جیسے ہم نے آپ سے کل ہماری آپ کی بات ہوئی تھی اور وغیرہ ہم نے بتایا بھی تھا کہ عمرتی کے علاوہ جو اینل سنگ کنسانہ ہے جو بیدھائک تھے اور حالان کی اینل سنگ کنسانہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سندھیا کھیمے سے آتے ہیں لیکن سچ ہی ہے کہ وہ سندھیا کے تب وہ منٹی رہے تھے کافی کدعاوہ نیتا ہے کپی سنگ کی بات کرے تو وہ بھی کافی کدعاوہ نیتا ہے انہیں درقنار کیا گیا تھا اسی کے چلتے کہیں نہیں کہیں انجل سنگ کنسانہ نے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر جب ایک آج ہمارے بہت برس نیتا ہے کانگریس کے جب ان سے ہماری بات ہوئی اب وہ باجبہ میں حالان کی آگئے ہیں تو جب ہم نے ان سے سوال پوچھا تھا بڑا انہیں ایک کہہ سکتے ہیں بڑا ایک اچھا جواب دیا انہوں نے یہ کہا تھا جب ہم نے پوچھا میں نے کہا ایسا کیا کارل رہا کہ آپ سب کو جس پارٹی کو آپ دالی دیتے رہے ہیں جس پارٹی کے برود میں آپ رہے ہیں براور لڑے ہیں لیکن وہ آپ کی راجیتی اسی کے برود کر کے جانی جاتی آپ اس پارٹی کے گلوگیے دالے گھوم رہے ہیں تو انہوں نے میں نے ان سے ایدن سنگ کسانہ کہہ سکتے ہیں منالال گویل ہوں چاہے وہ کیٹی سنگھ ہوں چاہے وہ جو سندیا سمرتک ہوں یا نہ ہوں کیونکہ اندر سنگ کسانہ کبھی بھی سندیا سمرتک پہلے تھے لیکن جب بیچ میں پردوم سن چومر کو اور مردی دیوی کو منتری بنایا گیا تو اندر سنگ کسانہ کہیں دیگے کھپا ہو گیا ان کا صاحب طور پر کہنا یہ تھا کہ ہم بریشت ہیں چار بار کے بدھائک ہیں ہوں اور ہم اس میں بدھائک تھے جب برابر بھارتی جنتہ پارٹی یہاں سہسن کر رہے تھے ہم نے اپنی بدھائکی وہاں سے نکال کے دکھائی ہم نے ایک آپ کو بدھانترا صدر سے دیا اس کے بعد جو بھی آپ نے ہمیں یہاں پر منتری نہیں بنایا تو وہ آکرسط ہو گئے تھے اسی کے چلتے وہ سندیا سے ایسا ہے کہ ستروں سے خبر ملے گی کہ دیگے سندیا جی کہ کافی نکٹ سینر سندھی بلکل صحیح بات ہے میں آپ سے اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں تو ایسے کیا کارڑ رہے ہیں کہ صاحب طور پر کہہ سکتے کہ جو طرح دن سندیا جو قریبی ہے مانے جاتے ہیں وہ سرم منتری مہین سنگھ سنوڈیا پلوان سنگھ تومر عمرتی دیوی گووین سنگھ راجپوت یہ تو ایسے نام ہیں تلسی رام سلاوٹ یہ ایسے نام ہیں کہ سندیا کے لیے جنہ ہے سندیا کے لیے اور بھی نام ہیں ان کا کہینے کہیں اسٹیپہ دینا وہ کہینے میں اچھ رج بھرا ہے جہاں تک میرا ہے کہ حردیت سنگھ ڈنگ چھوڑ کر کے چاہیدر سنگھ کلسانہ ہو بیساہولان سنگھ ہو یا راج بردر سنگھ دکی گاہ ہو یہ آکروسی تھی یہ ناراج ہو کے گئے سندیا جی کے ساتھ نہیں گئے یہ بلکل کہتے ہیں یہ سندیا سمجھ تک نہیں ہے صاحب صاحب ایک کہاوت کہیں آدھی انہوں نے بہت چی بات کہیں کہ میں نے ان سے کہا یہ حردیت سنگھ وغیرہ ہم نے نام لیا تو ان کا کہنا یہ ہی تھا کہ جنگل میں آگ لگی تھی کمالنات کسی کی سن نہیں رہے تھے جب ان کے پاس کچھ جاتا تھا حالانکہ ایک بات انہوں نے ضرور کہیے عربید روکنے عربید روکنے دنیس سنگھ جلگے مہگاو سے دنیس مہگاو میں کیا میں کس پکار سے وہاں سیمپلنگ چل رہی ہے یا پھر وہاں پر جو راشن واشنے کے ساتھ گز مل رہا کیونکہ بھینڈ میں ہی آتا ہے اور وہاں پر کوئی بھی کورونا پوزیٹیو نہیں ہے صاحب صاحب میں میں بات کر رہا ہوں بھینڈ جلے کی مہناں سے دونکھے بھائی چھتوں میں نہ تو کوئی کوئی پیس نکلا آیا اور نہ کوئی سیمپلنگ کی بھرستہ جو ہی سیمپلنگ کی بھینڈ کی جانتا ہے بھیک ہے اور ساتھو چاہت وہاں پر سیمپلنگ کتنے لوگوں کے اب تک کی گئی ہے یا پھر کتنے لوگوں کی وہاں سکرینگ کی گئی ہے کیا کچھ بیوستہ ہیں کوروناوں سے بلکل ہمارے لیے سکرینگ کی گئی ہے دو دستا یاد کوئی سکرینگ کی گئی ہے اور سکرینگ کی گئی ہے کوئی چندگ دوہاں میں کہوں نہیں کوئی چندگ نہیں ہے صلی اللہ راسن مگرہ کی ویبستہ کس پر کار سے کی گئی ہے؟ ریتا؟ راسن، راسن لوگوں کو مل پا رہا ہے؟ خانے پیدے کا سامان مل پا رہا ہے جنوری؟ بلکل، یہ جو ہم دلیور کی ویبستہ کہی تھی وہ تو کئی نا کئی بلکل خیل نجر آ رہی ہے جب بھی لوگوں نے کئی بار ہوگے کئی بار ہوگے فون کرنے کی پوچیسی تو وہ نمبر بھی نہیں لگ رہے تھے نمبر بھی لگتے سے لوگوں باہتے ہیں کیلئے یہ بنے کر دیتے تھے کہ میں اپنا چھوٹا سا سامان کے لیے بگرنا ہی اپا ہوا تو جیسے سے لوگوں کو نکل کر دیتے ہیں وہ جنڈے کھا کر دیتے ہیں کسی سے بجارہ کر رہے تھے لوگ جا رہے تھے علاقہ نہیں کر رہے تھے جو ہم دلیوری ویبستہ تھی سرکان میں کسی جو پہنے تھے جو پہنے تھے دلکل ایسے دلکل ایسے دلکل ٹھیک ہے اور وہاں پر میں کہاں ہوں چھوٹے چھوٹے میں سے ڈالے جا رہے ہیں جیسے کہ وہ پرورٹی نام کرنا ہے کہ اب کو نام کرنا ہے کہ ہماری صحیح نہیں کر رہے ہیں جب بھی کہ کھانوں کے لیے پورٹ روپ سے جیسی خریدی ہونا چاہتے ہیں وہ پتہ ہی خرید نہیں ہو پا رہی ہے یہ سرکہ سرکہ تمام جان کر گیا شکریہ آپ کا دنے سے اور میں جان جی جیسے کہ بات ہو رہے ہیں جیسے کہ اچانکہ یہ شکریہ کا ہاتھ ہوتی ہے کہ آٹھ تاریک ہے نو تاریک کو سپت گران ہو سکتے ہیں بیچ سے بائیس منتری سپت لے سکتے ہیں اسٹیٹ گیریج میں گاڑیاں بھی تیار ہو گئی اور یہ سوگار بلبلے جیسے ایک دن پھوس ہو گیا نہیں پھوس نہیں ہوا ہے یہ سب سے بڑی سمجھے جو چنوٹی بھاجپا کے سامنے ہیں پھوس نہیں ہوا منتری تو بنیں گے ہی کبھی کبھی لیکن آج اور کال پرسوں میں مجھے کہ ماملہ یہ میں جہاں تک آج میں برابر بھاجپا کاریال ہے کئی ہماری منتریوں سے ملاقات ہوئی ہے ہم نے انہیں ٹٹولے کے کوشش کی ہے تو ایک بات ساتھ طور پر نکل کر آئیے کہ اس میں بھاجپا کے پاس بہت بڑی چنوٹی ہے کیونکہ جو منتری بننا ہے لگ بگ چھے تو پور منتری ہیں جنہوں نے اسٹیپے دیئے تھے اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے اسٹیپے دیئے ہیں کیا سکتے ہیں اسٹیپے جنہوں نے اسٹیپے نہیں دیا ہے لیکن ان کا منتری بننا تے ہیں وہ کانگریز سے آتے ہیں ساتھ میں ایندر سنگھ کلسانا کو بھی منتری بننا تے ہیں حدیب سنگھ ڈنگ کا بھی منتری بننا تے ہیں تو دس منتری انہیں بنانا ہے اس کے بعد جو بھاجپا کے برش دیتا ہے اگر بھوپین سنگھ کی بات کرے گپال بھارگاو کی بات کرے یا اسے بڑے نام ہیں وہ بھی منتری بننے بلکل بننے بننا ہے تو اس سمیں بہت بڑی رفتہ کسی ہے اور بہت بڑی چنتہ کا بیسہ ہے بیری سرما اور سراتی چوہان کے اوپر کہ کسی کو ناراج بھی نہیں کرنا ہے ایک تاوت ہے کہ ساپ بھی بر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے ارمین آپ نے تین نام ایسے بتایا ہے جو لوگ منتری بننا تائے ہے حردید سنگھ ڈنگ کا نام آپ نے بتایا ہے ایدال سنگھانیہ کا بتایا اور بیسہ حلال کا بتایا لیکن یہ لوگ خود سے اور نہیں ہیں کیونکہ ان کا دلی میں آلہ کمان نہیں ہے دلی میں آلہ کمان ان چھے منتریوں کے ہیں دو بن گئے ہیں چار بچے ان کے ہیں سندھیا ان کے آلہ کمان دیگوے سنگھ ہوا کرتے تھے حردید سنگھ ڈنگ کے آلہ کمان میناخشن اٹراجن ہوا کرتی تھی تو اب ایسی ستھیتی میں یہ بی جے پی ہے ارمین جی اس نے نہیں کہہ سکتے ہیں کتا ہے نہیں ایک اب میں آپ کو اس کا غلط بتا رہا ہوں سیدھا سیدھا کیونکہ جب یہ ناراج ہوئے اور جب کیا ہوتا ہے یہ کہاوت ہے بہت چھوٹی سی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہ ہوئی تو ہم خدا کو بدل لیتے ہیں تو یہی یہاں ہوا ہے تو انہوں نے خدا بدل لیا مل گیا کیا ان کو خدا ابھی تک بدل لیا گیا بی جی پی اس پر خدا اتنا گلدی کیسے مل جائے گا بلکل بلکل اسی لیے ابھی منتری منلہ کا جو بستار ہو رہا ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ سنڈیا بڑے قد کے نیتا ہے کافی بڑا ان کا پد ہے اور ساتھ میں راجیتے گھرانا بھی ہے تو ساتھ طور پر جو اسکتیاں بن رہی ہیں جو ڈرمیت ہو رہی ہیں وہ چنٹا کا بیسہ ہے کہ ساتھ ساتھ ابھی دلیں اس لیے اور ہو رہا ہے کہ سب کو پرخا جا رہا ہے ہو سکتا کہ جو ایسے منتری ہیں بیزا اولاد سنگھ ہیں یا ایدن سنگر سانہ ہیں انہیں کوئی نگاویا منجل کا فکر یہ بھی تمہارا ہے نشطر طور پر جو چھے تھے دو بن گئے چار بچے وہ اپنا خدا لے کے گئے ساتھ میں ان کو خدا دھونڈا پڑھے گا ساتھ میں اور بی جے پی مرتضی خدا نہیں ملتا خدا نہیں ملتا بہت بہت دنیواز ارمیت آپ کا مسئل بیبیک پانڈے جڑ گئے ہیں لہار سے بیبیک کیا خبر ہے لہار کی گوبین سنگھ جی وہاں کے منتری تھے ساہکائیتہ بیبیک تھا ان کے پاس گوبین سنگھ جی وہی ہیں پھر ابھی تو کرونا کی بات کرلے راجیت کی بات بات میں کریں گے جو ہے اور ابھی تک بتاتے ہیں ٹوٹل جو ہے لہار سے کبھل چھے سیمپل لیے گئے ہیں جن میں سب جو جا جائے ہیں سب نگیٹیو آئی ہیں اچھی بات تو نگیٹیو آئی ہیں کیا آپ سیمپل لینے بند ہو گئے ہیں اور جو چھے سیمپل لیے گئے تھے وہ کہیں باہر سے آئے تھے وہی کے رہنے والے تھے یہ لوگ کیا ہے گجرات اور ہندور سے یہ لوگ آئے تھے تو انہیں جو خاصی جو خام کی سکاہیتی تو اس کو لے کر کے سب آگے انہوں نے سیمپل لیے تھے سیمپل بھینڈ بھیجے گئے تھے بھینڈ سے گوالی اور جانت کے بعد جو آئی ہے وہ ان کے اوپور نگیٹیو آئی ہے اس کے پاس ابھی بھی جانت ہے جو سیمپل ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور ساتھی اگر سب آس کی بات کر رہے ہیں تو سب آس کی بات پوری طرح سجگ ہے لوگ ڈاؤن وہاں پر کیا ہے راشن وائشن مل رہا ہے سکتی زیادہ ہے کم ہے لوگ ڈاؤن کو لے کر کے بتا دوں آپ کو کل اس ٹھانی پرساس اندوارہ بجار کو کھولا بھی گیا تھا لیکن بھیوال کو دیکھتے ہوئے آج صبح سے پناہ بجار بند کر دیا گیا ہے اور کسان خریدی کندر پر پہنچ رہے ہیں جی بتا دوں پر خریدی کندر جو نہار میں بنائے گئے ہیں سارے خریدی کندروں پر کسان جا رہے ہیں ان کو ایس ای ایس ملنے کے بعد ایک ایک گاڑیوں سے ان کی انٹری کرائی جا رہی ہے ساتھی دول کرائی جا رہی ہے چلے اور کیا سب لہار ٹھیک ہے جی ہاں آپ کو بتا دینا چاہوں پور سہکارتہ منتری جی کا نوازستان ہے پوری طرح پرساسن بھی پور سہکارتہ منتری وہی ہے کی بھوپال میں لہار ہی ہے چلیے بیوستہ ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ غریبوں کی مدد یا کھانا پینک بیوستہ ہے راشن کی بیوستہ گریب لوگ ہیں ان کے لیے پوری کی پیکٹ کی تیاری ہیں ان کی طرف سے ہیں پوری کی پیکٹ بھیجوائے جا رہے ہیں ساتھی پوری ستیتی بار وہیت نیجر رکھے ہوئے ہیں چلیے بہت دنوں سے دعا سلام نہیں ہوئی اسی ہمارے سلام کر دینا آپ بہت بہت دنے واضح آپ کا آج ساتھ بیویک نیا بلیٹن جاری ہوا نگر نگم کا کیا جاری ہوا نگر نگمیوں کا بلیٹن بھوپال کا سنجے لیکن اب جو ایک چیز دیکھنے والی آ رہی ہے جس پرکار سے پولیس کرمیوں کو کورونا کے لڑنے کے لیے انہیں کرمویر کا اور جس پرکار سے وہ اب بتایا گیا تھا اسی پرکار سے ایک چیز ابھی نگر نگم کے جو کرم چاہ رہی ہے اس تو بڑی تھوڑی سی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نائی صافی ہو رہی ہے سر کورونا کے جو کرمویر ہے جو ہم بتا رہے ہیں یہ چیز میں چاہ چاہ اور آپ سے پوچھتے ہیں لیکن سر اس نے آج تک نگر نگم کے جتے کرم چاہ رہی ہیں انہیں دیکھتے میں ابھی تک انہیں کسی بھی پتار کی آرثک لاپ کی بات ابھی تک پرشاشر نے نہیں کری ہے نگر نگم نے پولیس کرمیوں کو جرور یہ بول دیا گیا کہ جو بھی پولیس کرمی کورونا کے لیے چوویز گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہیں ان کے لیے تو انہیں آرثک بڑوتری کی بات کری لیکن نگر نگم کے کرم چاہریوں کو ابھی تک نہیں کری سر آج بھی نگر نگم کے کچھ ایسے کرم چاہری ہیں جن کے روزہ روزہ دار ہونے کے بعد بھی وہ روزہ میں لوگوں کے لیے سیوہ کر رہا ہیں اور بڑی دھوپ میں جو سینٹائزر کا کام ہے اور اس کے لیے پوری طریقے سے کافی گرمی والے چھتروں کافی گرمی ہونے کے بعد بھی جو پی 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 جو ڈریس سے اس نے رہ کر بھی ان کے کوریٹائز کر رہا ہے سینٹائز کر رہا ہے لیکن ان کے لیے بھی آج تک کوئی بھی سرکار کی طرف سے کسی بھی پرکار کی گھوشتہ نہیں کی گئی آئیں گے ہم آپ کے پاس لوڑکے ہمارے ساتھ اروند شرما جھڑ گئے ہیں جان خور ہے اٹھے کی پہلے کرونے کے پھر راجدین کی بات کر لیں گے آپ کے ہاں سمبھاؤں جی اروند جی ہاں جی بہا پر کتنے سندگد ہیں کتنے سیمپل لیے گئے ہیں پورنٹائن میں کتنے لوگ رکھتے ہیں کیا کچھ جان کر رہے ہیں آپ کے پاس یہ ہاں اٹھے میں ابھی لگا تھا چھ ایار تین سو کے لگا اس کے لگا ہے اس کے لگا ہے چار ایار چھتا کے لگا ہے ہم پورنٹائن کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو اندرہ لوگوں کو جو کچھ سینٹر میڑ کے لچھے دکھائی گئے تھے ان کو لگا ہے جان کے لیے سیمپل لیے ہیں ایک کی جانچ باقی ہے ایک کی جانچ باقی ہے بھی جی چلی ارمید بھدوریوں تھی وہی ہیں اٹھے میں بھوستہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر ہے جی بلکل بھدوریوں تھی اٹھے میں ہیں بلکل وہاں پر جس طریقے سے وہ کہا جاتا ہے کہ بھدوریوں کی رازدانی تھی اٹھے وہاں پر بھوستہ ہی کیا کچھ کی گئی ہے پرشاہسن کی طرف سے راشن کی بھوستہ یا فرکستان اٹھے میں بھوستہ یا فرکستان کی طرف سے لگاتا ہے کہ جو ہے نگر پرشت کی طرف سے ہر جگ بہر کے لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کو راشن کی طرف سے آٹا اور دال چیابل لگاتا دیے جا رہے ہیں اور جو کی لگاتا ہے پرشاہسن میں یہاں پر جو بہر کے لوگ آئے ہیں ان کو ایک لسٹ کو آئی ہے لسٹ لے کر جو کہ ان کو جہاں سے آئے ہوئے تو وہی پہنچائنے کی ایک بس سے وہی پہنچائنے جا رہا ہے جسے وہ اپنے سٹائن پہ پہنچ سکیں اور اس کے لگا ہے ابھی جو بری بھر کے لوگ رہے گئے ہیں ان کے لیے لگاتا ہے جانس کر رہے ہیں اور جانس کے بعد ان کو لگاتا ہے تنیا سے بھی دورہ بھی ان کو جسی سائتہ ہے اسی سائتہ پہنچائی جا رہی ہے فیلاؤ سبھی ابھی کل ایک ایک سنکرمڈ آرہو کے سیتو ایک ایپ ہے جس کے مادم سے ایک پوڈیٹیو کیس پایا گیا ہے لوگوں کے لوگوں کے لوگوں کے جاتے پتہ پڑا کہ ایک کلومیٹر کے باہرے میں ایک پوڈیٹیو کیس پہ ہو رہا تھا روگی سے روگی سے اس کے لئے بلی سے ایک تیم سے فرمک لگا کر سوچنا دی گئی اپنے میڈیکل ساتھ بھینڈ میں کہ آپ کے آئے روگی سے ایک ایک پوڈیٹیو کیس پہ آپ کے لوگی سے ٹیک ہو رہی ہے آپ اس کے پیشتان تک دیکھیں ایک چونیا کون ہے اپنے 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 ایک کمزوری محسوس کر رہا ہے کہ ان کو پیشتان ابھی تک سرکار نے کہیں بھی کوئی نعائی نہیں کیا ہے دیپک اس کے ساتھ ایک چیز اور دیکھتے کو مل رہی ہے جو نگردگم کے کرمچاری ہے جو مدیپردیش سرکار کر رہی ہے کہ پچاس ہزار سے ترالیس ہزار سے زیادہ مجدوروں کو اپنے اپنے جلد شیطروں میں بھیئی دیا گیا دیپک وہی دیکھ میں انہیں آ رہا ہے کہ جو نگردگم کے کرمچاری ہے ان کی جو رات دن بس آ رہی ہے ان کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی آج بھی جس تکار سے ان کو ٹیٹ کہنا جانا کہیے تھا ابھی تک ان کے ساتھ ٹیٹ نہیں کیا گیا ہے نگردگم کے کرمچاریوں کا صاحب کہنا ہے جو کرمچاری ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم جب کرونا کے لڑنے کے لیے ہم اپنے جان جوکت میں نال رہا ہے تو سرکار کو ہماری اور تھوڑا سا دھیان دینا کہیے اور ہماری سیوہوں کو بھی کیونکہ ہم لوگ کئی لوگ ہیں جو پچیس دن کے کرمچاری ہے پچیس دن کے کرمچاری پانچ ہزار روپے مہتر تنگھا پر کام کرتے ہیں اس کے بعد بھی اب وہ پورا ٹائم اپنے اس مہاماری میں جنتہ کی سیوہ میں لگے ہو ہیں مہاماری کے بارے میں آخری چرچہ کریں گے پھر سے ارپین گفتہ جڑ گئے ہیں دبو بھینڈ کے دبو تحصیل سے پھر وہاں پر کوئی سندگد ہے کہ سیمپلنگ استقاد سکھے جا رہے گی کتنے کورنٹائن کے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانوں گا اس پر ہی نہیں کتنے لوگوں کی ہو چکی ہے سیباک جی جیسا کہ ابھی کتنا آپ کو یہاں سندگد نہیں تھا آج جو مامارہ سامنے آیا ہے ایک سندگد کو کھرزاپ پر ساتھ اور ایڈکر سکھنے جا کر سکھ بیٹھ لے جا جیسا کہ جو سندگد بتایا جا رہا ہے جس پر ساپر نے راپ کچھ اس کو جہاں سے اٹھائے تبو اٹھائے گیا ہے جو سندگد بتایا جا رہا ہے جس کی بھی اس کے لئے ہوئی تھی جو ارپر آپ کی آواز درستوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ساف نویدن ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنا مائک ایڈسٹ کریں جی سندگد بتایا جیسا کہ دبو کی بیشن پرام سے اٹھائے گیا ہے آپ نے اسے میڈیکل ایکٹی دیگ میں اور ساتھا نے بہنسے پر بہنسے دو مجھے رکھے سندگد کر گلا ہسنے تر بیڈا ہے اس کی سندگد لیے آج سندگد ریپوٹ آئے گی سندگد 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 جس پہ بتا رہا تھا کہ کرمچاریوں کو حساب کہنا ہے کہ پانچ ہزار روپے ماتر کے لیے پانچ ہزار روپے ملتے ہیں اس کے بعد بھی ہم لوگ سلکتے ہیں لیکن ایک چیز جس پہ دیکھئے گا جو بڑے عدیقاری ہیں ان کے ساتھ دیکھا جائے تو کچھ عدیقاری فیلڈ میں دیکھ رہا ہے اگر ہیں لیکن فیلڈ میں نہیں دیکھ رہے ہیں اسی تک اگر سرکار ہم لوگوں کا سائط آدھے اور ہم لوگوں کا صحیح کرتے ہو ہم اس سے جادہ بھی محنت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن کہیں نہ سرکار ان کو اپنی نظروں سے دور کرتی جا رہی ہے جس کو نگر 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 بڑھے آپ کا تمام جان کاری ساتھے کے لئے سنجے سر جس دیکھا ہم نے آج کے ہم نے جو کیے اور بھنڈ میں تو ساف ہے کوئی بھی ایسا سندگ جنبل اس طرف حالک گوالیر میں خطرہ ہو سکتا اس لئے پیسنٹ نہیں وہاں اس کے باد ریڈ چول میں کوئی دلی سے آرہا ہے تو ایدھر نہیں لیکن اس طرف اور ایسے ہیستی میں یہاں کے جو لوگ ہیں اگر ان گرین بیلٹ میں جاتے ہیں تو وہاں کے بھی ہیستی آگے بگر لیائیں گی اس لئے آدھا بڑی پر سیف رکھ لیں اس کے بعد پاس تو بننے چاہیے لوگ گھر جانا ہے لیکن کافی اہتیاب کے طور پر پھل جا کے لئے آپ شکریہ جس طرح ہمارے سواراج ایکسپریس کی ٹیم لگاتار آپ کو ہر ایک اپڈیٹ کرونا سے دے رہیے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ گھر پر رہے سواراج ایکسپریس لگاتار ہماری آپ سے اپیل ہے کورونا سے ڈرنا ہی بلکہ اس سے لڑنا ہے تو ضروری بھبروں کے